بس نمبر 5 کہتا ہے مطلب دو چیزیں ایک ہے انپریزنٹڈ اور ایک ہے انکرائٹڈ ہمیں کیا بتانا ہے بھئی بیلنس ان دہ کیش بک یہاں پہ ہم کیا بنائیں گے بی آرس یاد ہے بٹا بی آرس کیسے سٹارٹ کرتے ہیں بی آرس کو سٹارٹ کرتے ہیں بی آرس اس پر اپ ڈیٹڈ کیش بک ایڈ کرتے ہیں انپریزنٹڈ چیکس لیس کرتے ہیں انکرائٹڈ لوجمنٹ تو ہمارا پر فائنل آنسر آ جاتا ہے بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ یاد اگر آپ دیکھو سوال میں بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ پہلے سی دیا بھائی کتنے بھی بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ اوورڈراف دیا بھائی ایٹی کا اوورڈراف کا مطلب ہم اس کو لکھیں گے مائنس میں اور بتاؤ بیٹا انپریزنٹڈ کتنے ہیں چیک نوٹ پریزنٹڈ ون نائنٹی فور ایڈ کرتے ہیں انپریزنٹڈ نوملی انکرائٹڈ کتنے ہیں تھری تھرڈی فور تھری تھرڈی فور نوملی لیس کرتے ہیں اب اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے الٹا چلنا ہے ہمیں بتانا ہے بیلنس ایس پر کیش بک اب ذرا لوجک سمجھ لے بھائی اس میں لوجک ریورس ورکنگ کرنی ہے دیکھو ذرا سمجھو بینک کہہ رہے سر آپ کا اکاؤنٹ چاہ رہا ہے مائنس میں ایٹی ہمارے سب سے بینک جھوڑ بول رہا ہے کیوں انکریٹڈ کا کیا مطلب کسٹمر ہے اس کا چیک میں نے بینک میں ڈالا ہے وہ ابھی تک کیش نہیں ہوا بتاؤ آج نہیں تو کل چیک کیش ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اگر اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے اگر چیک کیش ہو جائے گا تو اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے پلس کر دو مائنس ایٹی میں پلس کر دو نہیں کروائے گا کروالے گا جب وہ چیک کیش کرالے گا تو میرا اکاؤنٹ کہاں پہنچ جائے گا بھائی سکسٹی پوزیٹیو پہ پہنچ جائے گا اگر سکسٹی پوزیٹیو میں آ جائے گا تو کیش بک کے ساتھ سے یہ سکسٹی ڈیبیڈ بیلنس ہے بیٹا نارملی تو اگر کیش بک کا بیلنس آپ کو گیون ہوتا تو انپریزنٹڈ ایڈ کرتے انکریٹڈ لیس کرتے تو کہاں پہنچ جاتے ہیں بیلنس اس پر بینک سٹیٹمنٹ لیکن چونکہ یہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس گیون ہے اور ہمیں نکالنا ہے اپ ڈیٹڈ کیش بک بیلنس تو یہاں پہ الٹا چلیں گے